اکل دیر رات انہیں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا تھا لیکن سی بی آئی کے نوٹس کے باوجود پی چدام رم پیش نہیں ہوئے سی بی آئی کے ٹیم نے ایک بار پھر سے آسوہ پی چدام رم کے گھر پر دھوا بھی دیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خالی ہاتھ لوٹ آئی سی بی آئی کے ٹیم صبح آٹھ بجے سی بی آئی کے ٹیم چدام رم کے گھر پر پہنچی تھی اور صبح ساڑھے دس بجے سپریم کارٹ میں چدام رم کی آچکہ پر سنوائی بھی ہونی ہے سی بی آئی کے ٹیم کل بھی دو بار پی چدام رم کے ڈلی والے آواز پر پہنچی تھی لیکن وہ گھر پر ملے نہیں تھے سی بی آئی کے ٹیم نے رات ساڑھے گیارہ بجے چدام رم کے گھر کے باہر ایک نوٹس چسپا کیا جس میں یہ لکھا گیا کہ نوٹس ملنے کے دو گھنٹے کے بھیتر وہ سی بی آئی کے سمکش پیش ہو لیکن سی بی آئی کے نوٹس چپکانے کے باوجود پی چدام رم پیش نہیں ہوئے سی بی آئی کے ٹیم ان کے گھر کے باہر نوٹس چپکا کر رات ساڑھے گیارہ بجے لوٹ آئی تھی اور صبح ایک بار پھر سے ٹیم پہنچی لیکن پی چدام رم کا کوئی پتہ نہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ سی بی آئی کے ٹیم کے پہنچنے سے پہلے اپنے آواز سے نکل گئے تھے ایر ایکس میڈیا منی لانڈرنگ کیس میں دیش کے پورو ویفتر منتری اور کانگریس کے قد داور نیتا پیچھے دمبرم پر گرفتاری کی دلوار لٹک رہی ہے کل شام سی بی آئی اور ایڈی کی ٹیم ان کے دلی کی گھر پر پہنچی تیکیچے دمبرم نہیں ملے آخر کار سی بی آئی نے رات سالے گیارہ بجے ان کے گھر کے باہر ایک نوٹس چپکا دیا نوٹس میں ساف ساف لیکھا تھا کہ دو گھنٹے کے بیتر چھے دمبرم جانچ ادھیکاریوں کے سامنے پیش ہو تو یہ نوٹس چسپا کیا گیا ہے قریب ساڑھے گیارہ اور پونے بارہ کے بیچ میں ہے تب یہ نوٹس چسپا کیا گیا ہے اس کے بعد سے دو گھنٹے کا وقت پیچھے دمبرم کے پاس ہے کہ وہ اس نوٹس کو ملنے کے بعد انویسٹیگیشن آفیسر کے سامنے پیش ہو اس طور پہ پریوار کے لوگوں کو دے دیا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے اس بات کی جانکاری دے دے کہ سی بی آئی نے ان کو ایک لیگل نوٹس دیا ہے کہ ان کو انویسٹیگیشن جوائن کرنی ہے اور سی بی آئی کے سامنے پیش ہونا ہے دو گھنٹے کا وقت رات ڈیڑ بجے ہی نکل چکا ہے لیکن سی بی آئی کے سامنے اب تک چیدنبرم پیش نہیں ہوئے سوال ہے کہ چیدنبرم نے اگر بھشتا چار نہیں کیا ہے تو سچ کا سامنہ کرنے سے کیوں ڈر رہی ہیں دراصل جس ماملے میں سی بی آئی اور ایڈی دیش کے پورو ویت اور گری منتری کو ڈھونڈ رہی ہیں وہ آئین ایکس میڈیا مانی لاؤنڈنگ سے جڑا ہے سال دوہزار ساتھ میں آئین ایکس میڈیا کو ایف آئی پی بھی نے چار کروڑ 72 لاکھ کے ویدیشی نویشوں کی انویتی دی تھی آئین ایکس میڈیا کچھلے دروازے سے 305 کروڑ روپے سے ادھیکہ ویدیشی نویش لائی جانچ سے بچنے کے لیے کمپنی کے مالکوں نے کارتی چیدنبرم سے سمپرک کیا کارتی کی پتا پی چیدنبرم تاتکالین ویت منتری تھے اور ان پر نیاموں کو تاک پر رکھ نویش کو منظوری دینے کا آروق ہے آئین ایکس میڈیا کو مدد کے بعد لے کارتی چیدنبرم کو رشتر دینے کا بھی آروق ہے پشلے دو سال سے زیادہ سمیں سے اس ماملے میں سی بی آئی اور ایڈی کئی بار چیدنبرم اور ان کے بیٹے کارتی چیدنبرم سے پوچھت آج کر چکی ہے کارتی کی گرفتاری بھی ہوئی لیکن ہر بار چیدنبرم قانونی داؤں پیج کا سہرے بچ نکلے لیکن کل دلی ہائی کورٹ میں جب ان کی اگریم زوانت یاچکہ پر سنوائی ہوئی تو چیدنبرم کے سبھی قانونی داؤں پیج کی ہوا نکل گئے ہائی کورٹ نے نہ صرف ان کی اگریم زوانت یاچکہ کو خارج کر دیا بلکہ اپنے فیصلے میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ چیدنبرم کی دھومی کا آئین ایکس میڈیا کیس میں مکھ سازش کرتا اور کینگ پین یعنی سوطر دھار کیجے پروابی جاج کے لیے حراست میں لے کر پوچھتا سی ضرورت ہے آئین ایکس میڈیا ماملہ منی لانڈرنگ کا بہترین ادھاروں ہیں ایسے ماملے میں زمانت دینے سے سماج میں غلط سندیش جائے گا دلی ہائی کورٹ سے چیدنبرم کی زمانت خرج ہونے کے بعد مانو پورے کانگریس میں ہی حلکم بج گیا آنان فانان میں چیدنبرم کے وقیل سپریم کورٹ پہنچے وقیلوں کے اس حوج میں کپس سیمبل عوشیق مرو سنگری سلمان خورشید جیسے بڑھے کانگریس کے نیتا شامل امید ہی کہ سپریم کورٹ سے چیدنبرم کو تدکال رہات مل جائے لیکن ایسا نہیں ہوں سکا کانونی دعو پیچ میں جب کانگریس پھیل ہوئی تو موضی سرکار پر ہی بدلے کی کاروائی کا آڑوپ لگا دیا اشاروں میں حملہ نیا پالکہ پر بھی تھا بھارت موضی سرکار دوارہ پرتشوت کی راجبیتی کا سب سے خراب دور دے کہا ہے کیونکہ بی جی پی ایک پولیس راجب چلا رہی ہے جج نے سات مہینے کے لیے فیصلہ سرکشت رکھا اور ایک ٹائرمنٹ سے بہتر گھنٹے پہلے فیصلہ دے دیا سی بی آئی اور ایڈی کو چھاپا مارنے کے لیے بھیج دیا کہ ایک سمانت پورو ویبت بنتری فرار ہے یہ میں کہوں گا چنکر نشانہ لگایا جا رہا ہے جو سرکار کیا کار شیلی بن چکی ہے پانچ چھے سال ہو گئے چیدامرم جی بھی یہیں ہیں اور ایجنسیز نے جب بلایا ہے ان کے پاس وہ جاتے ہیں راتوں رات اس طرح سے ہو رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ بھارت کے پرجا تنتر کے لیے کوئی اچھی چھوی نہیں پیش ہوتی اب آج ایک بار پھر چنکر نمبرم کے وکیلوں کی فوج سپریم کورٹ کا رخ کریں اگر یہاں سے رہات نہیں ملتی ہے تو ان کی گرفتاری تیہ ہے پرمود شرمہ اور جیتن شرمہ کے ساتھ بیلو رپورٹ زی میڈیا